بس گفتگو تمام آج شبِ آشور ہے شبِ آشور بھی آقا نے محلت لی تھی کیا کہکے جاؤ بھئیہ آپ پاس ان سے ایک شب کی محلت لے لو تاکہ جی بھر کے میں نمازیں پڑھ لوں عبادتِ خدا کرلوں تم جانتے ہو کہ مجھے ذکرِ خدا سے کیسی رغمت ہے ذکرِ خدا کی کیسا معنوس ہوں میں تلاوتِ قرآن سے کیسا معنوس ہوں میں نماز سے بھئیہ جاؤ آج ایک شب کی محلت لے لو حالانکہ اس محلت میں اور نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں میں روزِ آشور سے متعلق عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزِ آشور یہی آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے کا تھا لیکن اگر روزِ آشور کے تفصیلات سامنے ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ روزِ آشورہ بہت طویل دن تھا بہت طویل اور اسی طرح آج یہ کہہ رہا ہوں یہ شبِ آشور بھی وہ سن ایک سکھ ہجری کی شبِ آشور یہ آٹھ دس گھنٹے کی رات نہیں تھی بہت طویل رات تھی کتنے کارنامے ہیں جو آقا حسین کے اصحاب نے انجام دیئے ہیں شبِ آشور کیا کیا واقعات ہیں کیا کیا تفصیلات ہیں مگر اب وہ سب بیان کرنے کا موقع اس وقت نہیں ہے اس وقت تو جیسے کوئی آواز میرے کان میں آ رہی ہے کہ ذرا اس مجمع کو یہ تو بتاؤ اصحابِ حسین کی شان کیا ہوتی ہے محبت کسے کہتے ہیں مودت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں آقا کے ساتھ دینے کے معنی کیا ہوتے ہیں زینبِ کبرہ نے سلام اللہ علیہہ اپنے بھائیہ سے پوچھ لیا کہ بھائیہ یہ جو ساتھی ہیں اب ان پر بھروسہ ہے نا آقا کا بھروسہ جیتنا ماتمیوں سلامیوں سلام گزارو ماتمدارو آقا کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کرنا زینبِ کبرہ نے پوچھا بھائیہ ان پر بھروسہ ہے نا آقا نے کہا کہ ہاں ہاں مکمل بھروسہ ہے یہ خیمے کے اندر گفتگو ہو رہے تھی باہر جو اصحاب جان ساری کے لیے کھڑے تھے یعنی حفاظت کے لیے کسی کے کان میں یہ آباس سری گئے وہ سر و سینہ پیٹتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے قیامت ہو گئی کیا ہوا ارے شہزادی کو خوزادی کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں آئے بھائی سے پوچھ رہی تھی ان پر بھروسہ ہے آزمال دیا ہے سب جمع ہوئے اور کس کی آباس پر جمع ہوئے حبیب ابن مزہر کی آباس خطبہ دیا حبیب نے اور اس کے بعد سنے ہوئے جملے ہیں ہزاروں بار کے لاکھوں میں سب نے تلواریں نکالیں اور در خیمہ پہ آگئے آقا ابو عبداللہ کیا ہماری وفاداری پر اعتمینام نہیں آئے اعتماد نہیں ہے کہیے تو ابھی اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ کہ سر آپ کی بارگاہ ہمیں پیش کر دیں آقا نے کہا نہیں وفاداروں میں شہروں مجھے پورا خلوصہ ہے پورا اعتماد ہے بس اس سے زیادہ شب آشور کے واقعات گزارش نہیں کر سکتا میرے سینے میں اب طاقت ختم ہو رہی ہے آواز ختم ہو رہی ہے اس لئے جو میں نے وعدہ کیا تھا چند جملے حض کر دوں شب آشور گزری صبح آشور نمدگار ہوئی صبح آشور کی تفصیلات بھی آپ سنتے رہے ہیں آزان اکبر نے سہر روز آشور کو بیدار کیا اور آقا نے یادگار نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد جہاد بھی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہوا عملے پہ حملے ہوتے رہے اصحاب جانے سار جانے دیتے رہے اور جب کوئی نہ رہ گیا تو آقا حسین اس ننھے کو لے کر ہاتھوں پر آئے جس نے بغیر سی اسلحے کے وہ جہاد کیا ہے کہ لشکر کا مو پھر کے رہ گیا ہر لشکری فوج شام کا فوج یزیر کا خود مو پھیر کر رو رہا تھا پیسر سعاد کو یہ خدرہ محسوس ہوا کہ یہ انقلاب نہ آ جائے اور خطاب کیا ہے ادھر آقا حسین نے اپنے ننھے بچے سے خطاب کیا ایک بلندی پر آ کر بچے کو ہاتھ پہ لیا اور اس کے بعد کہا بیٹا تم تو حجت خدا کے بھرزن ہو اپنی پیاس کا خود اعلان کر دو بچے نے اپنا ننھا سا چہرہ فوج کی طرف پھیرا فوج کو کس نگاہ سے بچے نے دیکھا اور اپنی سوکھی زبان سوکے ہونٹوں پر پھر آئے وہاں انقلاب برپا ہو گیا لشکرے شام میں بھی گویا شورے گریہ بلند ہوا لوگ چاہتے تھے کہ فراد سے مشکیزہ بھر کے پہنچائیں یہاں تک روایتیں ہیں یہاں تک روایتیں ہیں لیکن ادھر سے آواز آئی اس شقی کی کہ اقتع کلام الحسین اور انا حسین کے کلام کو پکا کر دے وہاں سے سنسنہ دعور سے شوقہ دیر چلا اور بس آسغر نے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی دیر ایسا تھا کہ جو آسغر کا بازو اور حسین کا بازو ایک ہو گیا حسین نے آسغر کا گلہ اور حسین کا بازو ایک مرتبہ آقا حسین نے دیکھا اور کیا حسرت سے جملہ کہا ہے یہ جملہ یہ جملہ آقا حسین نے بھی فرمایا ہے اور آقا حسین کے بعد جنابِ رباب نے بھی فرمایا ہے لیکن ایک جملہ ہے جو جنابِ رباب نے نہیں کہا ہے جنابِ رباب نے تو بس ایک جملہ کہا بچے کو دیکھ کر آپ سب کو یاد ہوگا جب آقا نے پیش کیا ہے تو کہا اب وہ نہیں دیکھو کس گھر کی بی بی ہے یہ مسائب کس لئے بیان ہوتے ہیں یہ واقعات بیان کیوں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی مشکلوں پہ ہم لوگ ایسے جملے کہتے ہیں جس سے توحید و خداوندی کی شان ظاہر نہیں ہوتی شکوا گلا اللہ سے شکوا اللہ سے گلا اس طرح کی باتیں زبان پہ نہیں آنی چاہیے دیکھو تو کتنی بڑی مصیبت ہے کتنی بڑی مصیبت کتنی بڑی مصیبت یہ مصیبت وہ ہے جس پر آقا نے ناس کیا ہے ناس یہ جو سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہڑے کہتے ہوئے آگے پڑھے اور یہی کہتے ہوئے پیچھے ہٹے سات مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی مصیبت تھی گویا حسین کے قدموں میں بھی لغزش آگئی تھی یہ فقیر ہمیشہ برسوں سے کہتا آیا ہے نہیں ہرگز نہیں ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے جو شایانِ شانِ امامت نہ ہو آقا حسین کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئے تھی یہ بارے مصیبت ہاتھوں پر لے کر آقا ناس فرما رہے تھے چشم فلک دے یہ مصیبت ہے مگر حسین کے قدموں میں لغزش رہے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ آقا نے یہ بارے مصیبت اٹھایا ہے پوری شجاعت و شہامت کے ساتھ اور اس کے بعد جب در ایک خیمہ پہ آئے تو جنابِ رباب کھڑی ہوئی تھی پردہ ہٹایا اور ابا کا دامن ہٹایا بچے کو رباب کے سامنے پیش کر دیا رباب نے مرتبہ بچے کو دیکھا اور بس ایک جملہ قائد ہونا یہاں امیسلوکہ ینہار میرے لالکہ تیرے دے سے بھی زبا کیے جاتے ہیں عجرکم علاللہ کل اس ممبر پہ مجلس نہیں ہوگی کل یہاں فرجِ عزا نہیں ہوگا ارے جب حسین کی مسند لٹ جائے تو پھر ہم ممبر کیا سجائے اسی لئے ہمارے ہاں روزِ آشورہ صبح سے شام تک بس سلسلہ ماتم کا ہوتا ہے کوئی سر پہ خاک ڈالتا ہے کوئی اپنے رخصار پہ خاک مل لیتا ہے ارے ہم تو خاک ہی بلتے ہیں آقا حسین نے تو اسغر کا لہو مل لیا تھا آقا حسین نے اسغر کا لہو مل کے وہ جملہ کہتا میرے لال اسغر اسی طرح رسول اللہ کی بارگاہ بس اب دو جملے کہہ لیں دیجئے دو جملے گریہ کریں گے آپ اور بلند آواز سے کریں گے دو جملے ابھی پوری ملدیس میں فضائل میں میں نے علم کا تذکرہ کیا علم ہدایت اور ایسا علم جو لوگوں کی نسلوں کا علم ایسا علم جو لوگوں کے انجام کا علم لوگوں کے اختتام کا علم یہ سب معصوم کو تھا یہ علم یہ علم روزِ آشورہ ظاہر ہوا ہے کس وقت جب آقا کے آخری لمحات ہیں تمام مورخین نے ایک بات لکھی ہے اور وہ یہ کہ جب خود آقا ہاں سن لیجئے پھر گریہ کریں گے آپ آج میں مجلس کے بعد کوئی دعا نہیں کروں گا وہ سکت نہیں ہے مجھ میں نہ آواز میں سکت رہے گی نہ مجھے یہ اخلاقی جورت ہے کہ آقا کا گھر لٹ رہا ہو اور میں دعا کروں نہیں فرشِ ازہ پر آنے والوں اتمنان رکھو جنابِ زہرہ تمہاری ہر حاجت ویسے ہی پوری کرے گی یہ بیعت بھی نہ کرنا آج زبان سے مانگنا نہیں وہ عطا کریں گی میں یہ نہیں کروں یہ غلط فہمی نہ ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دعا کرنا ممنوع ہے منع نہیں ہے مگر اپنا اپنا جذبہ ہے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے بھروس آقا پر آج دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آج تو پرسا تو اس دربار سے خود ملے گا اس دربار سے خود عطا ہوگا دیکھو تمام معارفوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جیسے جیسے روزِ آشورہ امامِ حسین پر مسئیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے آپ کا چہرہ دمکتا جا رہا تھا اور جب خود آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو ایک ساتھ تک آپ زمین پر تشریف فرما تھے اور ایسی حیبت تھی ایسا روب تھا ایسا جلال تھا کہ کسی شقی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا کے قریب جا کر آپ کے سر یقدس کو تنگ سے جلال ہوئے اس میں کئی اسواب تھے ایک سبب یہ بھی تھا سنو انسانوں تمام انسانوں سنو تمام انسانوں سنو ہم آج کس کا تذکرہ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں کیسا علم تھا ان کا کیسی ہدایت کی شان تھی کیسی رحمت تھی ان کے دل میں کیسا ان کے دل میں تمام انسانوں کا درد تھا تمام انسانوں کا درد تمام انسانوں کا درد اور اس درد کی خاطر کیسا درد وہ سہے گئے مجھے بے اختیار دو مصرے یاد آگئے اسی بمبئی میں مشہور شاعر تھے بزرگ استاد شاعر تھے حضرت علامہ محمود سروش پروردگار ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے کیا آیا انہوں نے فرمایا ہے کیا ضبط کی قوت ہے کیا ضبط کی قوت تھی کہ ہم سہے گئے وہ درد کیا ضبط کی قوت تھی کہ ہم سہے گئے وہ درد جس درد کا افثانہ کوئی سن لے تو مت جاؤ کیا ضبط کی قوت تھی کہ ہم سہے گئے وہ درد جس درد کا افثانہ کوئی سن لے تو مر جاؤے ایسا درد حسین درد پر درد برداشت کر رہے ہیں لیکن حسین کو استراب نہیں ہے استراب نہیں ہے چاہو جلال روب جمال سب ظاہر ہو رہا ہے اجازت دیجئے کہ دو مصرے اور عرش کر دوں میر انیس علیہ الرحمہ کا مطلع بہت عظیم و شان مطلع ہے سلام کا گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے سابر کو ایسا تیرا آب نہ تھا اور اسی زمین میں اس وقیر نے جو کہا قسم ہے آسر کی سورہ آسر یاد ہے نا سورہ آسر قرآن کا سورہ آسر اس میں کہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائیں سابر کریں ایمان لائیں عمل صالح بجا لائیں اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی حق اور صبر کی تلبین کریں یہ اگر سورہ ذہن میں ہے تو آقا حسین کی شان آسر آشور کی سمجھئے گا قسم ہے آسر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا قسم ہے آسر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا حسین کو غمِ انسان تھا ازتراب نہ تھا حسین کو کوئی ازتراب نہیں ہے کوئی ازتراب نہیں ہے آقا کو کمالِ صبر کے ساتھ کمالِ طمانینت کے ساتھ جلال اور روک کا اظہار ہو رہا ہے اور زمینِ گرمِ کربلا پر بیٹھے ہوئے ہیں کسمِ طاقت ہے جو مزید بیان کرے ہیں ادھر پسرِ سعج بار بار اپنے لشکریوں کو یہ تقاضہ کر رہا ہے لشکریوں سے کہ جاؤ اب حسین میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی وہ اپنے زعمِ نہ تسلی اب جاؤ اور جتنی جلد ممکن ہو سر قلم کر کے لاؤ تاکہ جن تمام ہو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آگے بڑھے اس لیے یہ وجہ بھی لکھی ہے مورخین نے کہ یہ واقعاً اتنی بڑی بات تھی ایسا جرم تھا ایسا عظیم جرم تھا کہ کوئی نہیں چاہتا تھا اس لشکر میں ہونے کے باوجود کہ ایسا جرم کا ارتکاب وہ کرے نہ وہ چاہتا تھا نہ اس کے قبیلے والے کوئی قبیلہ خونِ حسین کو اپنی گردن پر لینے کے لئے تلیاب نہ تھا آسرِ آشو آسرِ آشو آخر حسین کون تھے سبتِ رسول آج تک جو لوگ یزید اور یزیدیوں کی وکالت کرتے ہیں یہ کسی قاتلِ حسین سے کم تر نہیں ہیں سنیں بار بار جب عمر ابن سادے نہستے للکارہ اپنے سپاہیوں کو تو ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام ہے شبلی ابن خولی شبلی ابن یزید شبلی ابن یزید نام یاد رکھیے کا آگے بڑھا یہ شخص نادان ہے بے معرفت ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہے لشکر میں آگیا ہے آگے بڑھا اس نے خنجر نکالا آقا کے قریب بڑھا سنو کو انسانو انسانو سنو ہم کس کا ذکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں مجلسیں کیوں برپا ہوتی ہیں جلو سے اعزالے کے ہم کیوں سڑکوں پہ آتے ہیں تمہیں اس انسان کی پہچان کروانے کے لیے جس کے دل میں انسان کے لیے یہ ہمدرگی تھی یہ دل سوزی تھی ایک مرتبہ امام نے اسے دیکھا وہ علم ظاہر ہو رہا ہے نشنوں کا علم رکھتے ہیں ہر ایک کی نیتوں کا علم رکھتے ہیں ہر ایک کے انجام کا علم رکھتے ہیں امام نے اسے دیکھا کہا اے شبلی ابن یزید تو میرا قاتل نہیں ہے مجھے افسوس ہوتا ہے نہ حق تو جہنم میں جائے گا واپس جلا جاؤ جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا وہ بھی آقا کس کیفیت میں تھے سر پہ جو امامہ تھا وہ لہو سے بھرا ہوا تیشانی پہ زخم تھا سینے پہ زخم تھا سینے سے خون کا فوارہ جاری تھا اور قبائے مبارک پوری جہو الہان آقا حسین اوسوا اس انسان سے ہم دردانہ مفتگو کر رہے ہیں آقا کا خطاب سن کے تڑپ گیا ارے آپ ہیں کون جو اس حالت میں میری فکر کر رہے ہیں اس کیفیت میں اس حالت میں آپ کو یہ درد ہے کہ میں جہنم میں نہ تجا جاؤں میرا انجام بخیر ہو اب یاد رکھئے کہ میں آپ کے قتل کا ارادہ اس سے توبہ کرتا ہوں واپس گیا اور جانے کے بعد اس نے چاہا کہ عمر ابن سعید پر حملہ کرے اسے ایک احتجاز سے کہا مجھے معلوم نہیں تھا تو نے کس کو قتل کرنے کے لئے بھیجا مجھے معلوم نہ تھا تو نے کس کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا اب نہ پوچھئے اب فوج یزید گویا دو حصوں میں بڑھ گئی ایک حصے نے اس شبیب نے یزید کو نرغے میں لیا اور اسے قتل کرنے کے لئے اس پہ ضربیں لگائیں جب اس پہ ضربیں لگ رہی تھی دلوار پہ دلوار پڑھ رہی تھی تو اس نے ایک مرتبہ نشیب کی طرف دیکھا السلام علیکہ یا آب عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ فرزند رسول یاد رکھئے گا میں آپ کے دشمنوں کی فوج میں تھا مگر نادان تھا جاہل تھا بے معرفت تھا اب آپ کی محبت میں جان دے رہا سن لیں بس آخری جنگل ادھر اس نے کہا اور ادھار فضا میں کہا اور آواز گونجی مورخین نے لکھا آقا حسین کی کسی نے آواب سنی ویحاک ویلاک 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 وائحو تجبر وائحو تجبر وائحو تجبر لقد ارتقيت مرتقا عظیما اواز گونجی وائحو تجبر بالمات قد بلئوہ رسول اللہ لphول اللہ اس سینے کو بوس آ دیتے تھے رسول اللہ اس گلے کو بوس آ دیتے تھے رسول اللہ اس سینے کو بوس آ دیتے تھے حضور کہتے رہے جب یہ آواز تھم ہی تو فضا میں جفرائیس کی آواز بلد ہوئی اللہ قد قدل الحسین قد قدل الحسین و حسین و حسین و حسین